بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الاصول الثلاثة الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین ہم ابھی شروع کریں گے اصول الثلاثة جس کا ہندی ترجمہ ہے اسلام کے تین مولادها اس کا ہم ترجمہ کریں گے نعم قبل ان نبدأ بشرح هذا المتن المبارک نسئل اسئلہ خمسہ شروع کرنے سے پہلے ہم پانچ سوال کریں گے آپ سے پانچ پرشن ہوں گے السؤال الاول ہم توحید کیوں پر ہیں کیوں جانے اگر کوئی کہنے والا کوئی پرشن کرنے والا آپ سے یہ پرشن کرے کہ ہم توحید ہی سے کیوں شروعات کریں نہو ہے فق ہے اور بھی دوسری چیزیں ہیں اس سے کیوں نہیں لانا توحید ہوا حق اللہ العبید کیونکہ توحید اللہ کا سب سے برا حق ہے جو اس کے بندوں پر ہے ہم اسی لئے پیدا کیے گئے ہیں اسی لئے سرجن کرتا ہے ہم صرف ایک اللہ کی بات لا یقب اللہ سبحانہ وتعالی اے عباد اللہ بالتوحید اللہ تبارک و تعالی توحید کے سوا کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے لا ادخل جنن لموحد جنت میں سورگ میں وہی داخل ہوگا جو موحد ہوگا حتی لا نقع في الشرک یہاں تک کہ ہم شرک میں نہ داخل ہوں تکثیر الحسنات تکثیر السیئات حسنات کی زیادتی اور گناہوں کی مغفرت قد اسألك سائل یا قل لکھل انت موحد کبھی پوچھنے والا آپ سے پرشن کر سکتا ہے پرشن کرتا ہے کہ کیا آپ موحد ہیں تقول نعم انا موحد آپ کہیں گے کہ ہاں میں موحد ہوں یا قل ما هو التوحید آپ سے اگر پرشن کرے کہ پھر توحید کیا ہے آپ ہمیں بتائیں تقول لا تدری هذا معنی انك كاذب في قولك انا موحد تو آپ یہ جواب دیں کہ اگر آپ توحید نہیں جانتے ہیں تو آپ کہنے موحد ہوں یہ جھوٹ ہے آپ جھوٹ بولنا ہے آپ کہیں کہ اگر آپ شرک جانتے ہی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ آپ شرک میں پڑ جائے آپ شرک کر بیٹھے اذا اوجب الواجبات اول واجبات اول ما يبدأ به هو التوحید سب سے مہان کارج سب سے بری چیز سب سے شروعات کرنے سے پہلے جن چیزوں کے ذریعے شروعات کی جائے گی وہ توحید ہے نعم اور سب سے بری بات سب سے خراب چیز جس سے انسان کو مانا کو بچنا چاہیے وہ شرک ہے نعم اللہ علم نعم